ہر سلام علیکم اور بلکم تو مائی چینل اے ای ایچ ایسسٹنس دیر سٹورنس سپسیفکلی آج کی یہ ویڈیو میڈیکل سٹورنس کے لیے ہے میں بات کروں گی اپاوٹ میڈیکل سٹورنس بہت امپورٹنٹ انفرمیشن پروائیٹ کرنی ہے ان کے لیے ساتھی ساتھ ایمٹی کیاٹ ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایمٹی کیاٹ ٹیسٹ کے متعلق جو تمام افوائیں پھیلی ہوئی ہیں کیا وہ سب افوائیں ہیں یا واقعی میں ان میں کچھ حقیقت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایک بات ان ڈیٹیل بتانے چاہی ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے آپ کا ایمٹی کیاٹ ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے اور آج کل جو یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے جس کی آپ کو ایک منت کا ٹائم دیا گیا ہے 30 آگست سے 30 سپٹیمبر تک یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا تو کچھ سٹوڈنٹ جو آلریڈی یہ ٹیسٹ دے چکے ہیں کون سے ایشوز ہیں جو انہوں نے فیس کیے ہیں وہ تمام چیزیں ان ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی تاکہ جب آپ سٹوڈنٹس ٹیسٹ دینے جائیں تو بلکل بھی آپ کو یہ پریشانیاں فیس نہ کرنی پڑے اور ساتھی ساتھ جو سٹوڈنٹس آلریڈی ٹیسٹ دے چکے ہیں ان کے لیے بھی بہت important اور بہت informative یہ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ at the last میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی جو آئی ہوپ کہ جو سٹوڈنٹس یہ آلریڈی ٹیسٹ دے چکے ہیں وہ میرے ساتھ لازمی ایکلی کریں گے اور مجھے سپورٹ کریں گے اس ویڈیو میں سو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ان ایشوز سے جو کہ سٹوڈنٹس پیس کر رہے ہیں آن لائن ٹیسٹ کے دوران تو سب سے پہلا جو ایک ایشو دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ کوئی option کو skip کر دیتا ہے اور وہ بعد میں اس کو add کرتا ہے یا کوئی وہ solve کر رہا ہے کوئی numerical type question ہے اور اس میں time لگ رہا ہے تو اس کو skip کر دیتا ہے کہ چلو میں at last solve کر لوں گا تو جب at last وہ solve کرتا ہے تو وہ solved answer کے numbers اس کے calculate نہیں ہوتے بہت سارے سٹوڈنٹس ایسا ایشو فیس کر رہے ہیں کہ وہ accept تو کر رہے ہیں expect کر رہے ہیں کہ ان کے 200 plus marks آئیں گے پر جب وہ شام خواہ کے اپنا result دیکھتے ہیں تو ان کے 120 130 marks آ رہے ہیں تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی بلکل تیاری نہ ہو obviously اگر وہ mdcat test دے رہے ہیں تو obviously ان کی تیاری ہے تب ہی وہ دے رہے ہیں اس کے بعد ایک اور major issue جو student space کر رہے ہیں like و test میں جب کوئی option select کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ option correct نہیں ہے option دوسری ہونی چاہیے اور وہ سے reselect کرتے ہیں تو reselect کی ہوئی option change نہیں ہوتی اور جو first پہ انہوں نے option select کی ہوتی ہے اسی کے marks ان کے include کیے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا issue face کر رہے ہیں students ساتھ ہی ساتھ ایک اور complaint students کی طرف سے ایک اور feedback students کی طرف سے receive ہوئے کہ اکثر جو students ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا mdcat test out of textbook آیا ہے یعنی کہ جو پنجاب والے students وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ maybe federal board کی کسی book سے آیا ہے یا کسی اور book سے conceptual question آیا ہے یا ہماری book کا نہیں ہے out of course ہے یعنی اس type کے issues بھی students face کر دے ہیں اس کے لئے کچھ students نے تو یہ بھی complaint کی ہے کہ اکثر wi-fi disconnect ہو جاتا ہے centers میں جس کی وجہ سے اس دوران ہم جو questions attempt کرتے ہیں وہ ان کے answers سسٹم میں in نہیں ہوتے اور ہمارے marks نہیں لگتے اس سب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں پی ایم سی کی تو پی ایم سی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ سب جسٹ افوائیں ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے تمام system checked ہے اور properly work کر رہا ہے اور جو option آپ second way یا third way جب بھی آپ select کریں گے وہی final option consider کی جائے گی اور wi-fi کا بھی اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ skip کر دیتے ہیں question اور at the last اس کو attempt کرتے ہیں تو بھی وہ marks include کیے جاتے ہیں یہ سب کچھ تو پی ایم سی کا کہنا ہے لیکن dear students جو ایسے students ہیں جو کہ exams دے کر آ چکے ہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ as such ہی situation ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ confident تھے کہ آپ کے 200 یا 200 plus marks آئیں گے اور آپ کا result 120, 130 marks پہ آ رہا ہے تو do you think کہ ساری چیزیں صحیح سے work کر رہی ہیں اور online test بالکل fair means کے ساتھ لیا گیا ہے ایک تو یہ چیز لازمی مجھے through comments آپ بتائیے گا جو students test دے کر آ چکے ہیں اب وہ students جنہوں نے ابھی تک test نہیں دیا اور coming days میں وہ test دیں گے ان کے لیے کچھ بہت important باتیں میں share کرنے لگی ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اپنا paper in time complete کر لیتے ہیں تو آپ اس کو submit نہ کریں جب تک کہ آپ کا time over نہ ہو جائے اور ایک بار اس کو review ضرور کر لیں ٹھیک ہے ایک بات تو یہ اس کے بعد secondly یہ کہ اگر like آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی option آپ نے صحیح سے select نہیں کی تو اس کو لازمی review کر لیں اس option کو اور اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ اکثر students دیکھنے میں آیا ہے کہ students کے maximum اس بار 180 marks تک maximum marks score کیے ہیں جبکہ last years میں کافی high scoring تھی students کی 180 والے students تو بہت زیادہ کم ہیں اس دفعہ زیادہ students کی طرف سے below 150 ہی record کیا جا رہا ہے mark تو اس ساری situation میں PMC سے میری request ہے اور آپ students بھی اس ویڈیو کو support کریں کیونکہ آپ لوگوں کے future کا سوال ہے کہ یا تو system کو upgrade کیا جائے یا پھر جو پہلے ہی طریقے کار ہوتا تھا ہے جس کے تحت آپ کے conduct کیے جاتے تھے papers اسی کو follow کیا جائے یا تو تمام provinces اپنے اپنے mt cat تیسٹ لیں جس طرح سے پہلے لیے جاتے تھے تک کہ کوئی اس طرح کا chance نہ ہو کہ out of slavers course آئے گا یا کوئی question آئے گا اس کے علاوہ جو standard test ہے وہی رکھا جائے اور properly experts کے through اس کو check کرنے کے بعد launch کیا جائے یہ سب میری request ہے PMC سے اور میں آپ students سے یہ request کروں گی کہ اپنے rights کے لئے کھڑے ہوں اور جو students mt cat test دے چکے ہیں اور جو دینے والے ہیں ان تمام سے میری request ہے کہ اس ویڈیو کو support کریں تا کہ پی issues ہیں like wi-fi issue یا slables کا issue یا اس کے لابہ option skipping کا issue اس کی وجہ سے اگر ان کے marks کم آئے ہیں تو انہیں دوبارہ سے اس test میں appear ہونے کا chance دیں اب جو students آگے دینے والی ہیں پیپر ان کے لیے میری چھوٹی چھوٹی سی suggestions جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں سب سے پہلے ڈیر students آپ اپنی strengths اور weaknesses کو پہچانے کون سی چیزوں میں آپ کو ایک ہے کون سی سبجکس میں آپ شارپ ہیں جہاں پر آپ calculations میں اگر آپ سلو ہیں تو ان پہ آپ پر ایک ہی بار ایسی option سی لیکٹ کریں کہ آپ کو دوبارہ سے کریکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تاکہ کوئی سسٹم میں ایشو ہے بھی تو آپ کو فیس کرنا نہ پڑے ساتھی ساتھ کوئی بھی کوئی سکپ نہ کرنا پڑے تو آپ اس کا conceptual اس کے حساب سے آپ اس کی option کلک کر سکیں اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت ایسی کرتی چلوں کہ ایک ہیلی ورکنگ سٹائل ایڈا کریں ایسا نہ کریں کہ ایدھر سے پیپرز لے لیے ایدھر سے بھی آن لائن سٹیڈی کریں ایدھر سے بھی اس بک سے بھی کریں ایک پروپر سسٹیماتک وے میں سٹیڈی کریں اپنے آپ کو اوور تنس اور بردنائز نہ کریں اور کیونکہ اکثر تنشن میں بھی سٹوڈنس کو غلط کر دیتے ہیں ریلاکس رہیں انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا آپ لوگوں کی محنت ہے پورے سالوں کی محنت ہے اور آپ لوگ کی پیرنٹ اس سب کی امیدیں سب سے وابستہ ہیں تو انشاءاللہ wish you all the best and always remember کہ آپ نے motivated رہنا ہے passionate اور crazy رہنا ہے because nothing is impossible rather I am possible so stay tuned to my channel and thank you for watching don't forget to subscribe like and share Allah Hafiz رہنگ